میں شازیہ مری صاحب صاحبہ نے جو بات کی اس کی بھرپور تعیید کرتا ہوں کہ اس ایوان میں اس ایوان کے لیے تقریباً سوہ سات ارب روپیہ مختص کیا گیا سو لوگوں کی نظریں ہمارے پہ ہیں ہم عوام کے ٹیکس کا پیسہ اس بجٹ سیشن پہ بھی لگ رہا ہے لیکن بسد اعترام پیپلز پارٹی سے اختلاف ہی یہ ہے کہ ان کے کولو فیل میں تضاد بہت زیادہ ہے شازیہ مری صاحبہ نے کہا کہ آج ہمیں چارج ایکسپینڈیچر پہ بات کرنی چاہیے سات ہی اپوزیشن کو تانہ مارا کہ ہم چارج ایکسپینڈیچر پہ بات نہیں کر رہے اور سات ہی سات خود بھی سارا جو خطاب کیا وہ چارج ایکسپینڈیچر کے علاوہ کر دیا سو میں اپنی گفتگو چارج ایکسپینڈیچر تک محدود رکھوں گا سب سے پہلے جناب سپیکر یہ جو چارج ایکسپینڈیچر ہے اس میں پریزیڈنٹ ہاؤس کے لیے دو ارب اٹھائیس کروڑ روپے مختص کیے گئے یہ امر قابل ذکر ہے ایک ارب بارہ کروڑ روپے کا اضافہ ہے پچھلے سال سے اب جناب سپیکر میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ جبکہ ہمارا بجٹ خزارہ آٹھ ہزار پانچ سو ارب روپے کا ہے اور جبکہ ہم اس غریب عوام پہ تیرہ ہزار ارب روپے ٹیکسز کی مد میں لگانے جا رہے ہیں جب ہم نے غریبوں کا استحصال شروع کر دیا ہے سیلویڈ کلاس کو ہم نے بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے ٹیکس لیبز چینج کر دی ہیں سیلویڈ کلاس کے لیے پھر جناب سپیکر ہم نے دودھ کے اوپر اٹھارہ پرسنٹ سیلز ٹیکس لگایا اور یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستانی پتالیس فیصد بچے سٹنٹڈ گروت کا شکار ہیں انتیس فیصد بچے وزن میں کمی کا شکار ہیں تو ہم اس موقع پہ غریب کے بچے سے دودھ کا گھونٹ بھی چھین رہے ہیں اوور آل جو انفلیشن ہے اس ملک میں جناب سپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جو بجلی کا یونٹ ہے وہ اس ٹائم پچاسی روپے کا ہے جو ہمارے دور میں ستارہ روپے کا تھا گیس کی قیمتوں میں چار سو فیصد اضافہ ہوا ہے انمپلائمنٹ اپنی پیک پہ ہے سو یہ ملک کے معاشی حالات ہیں اور ان حالات میں ہم لوگ ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے بجائے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے زخموں پہ نمک پاشی کر رہے ہیں ہمیں غریبوں کا مزدوروں کا احساس کرنا چاہیے آج غریب بد دعائیں دے رہا ہے جھولیاں اٹھا اٹھا کے شرفہ کو عمرہ کو بد دعائیں دے رہا ہے جناب سپیکر اس وجہ سے کہ یہ پاکستانی تاریخ کا بدترین بجٹ ہے کون سا ایسا ٹیکس ہے جو عمرہ پہ لگایا گیا کون سا ایسا ٹیکس ہے جو سرمایہ داروں پہ لگایا گیا کون سا ایسا ٹیکس ہے جو جاگیر داروں پہ لگایا گیا اور پھر جناب سپیکر ہمارا کنڈکٹ یہ ہے کہ ہم پریزیڈنٹ ہاؤس کے ایکسپینسز بڑھا دیتے ہیں لیڈرشپ کا کیا رول ہوتا ہے لیڈرشپ لیڈ سوم دا فرنٹ آپ پہلے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھیں پھر پاکستانی عوام سے یہ امید کریں کہ وہ آپ کا ساتھ دے گی آج غریب مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے آج اپنے رب کے حضورد سربہ سجود ہے اور رب کعبہ کے حضور وہ اپنی عرضی ڈال رہا ہے کہا ہے عرض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں کرے دے حوص کی سرقی رخِ بشر کا ہسین غازہ بنی ہوئی ہے ارے کوئی مسیحہ ادھر تو آئے کوئی تو چارہ گری کو اترے افق کا چہرہ لہو میں تر ہے زمین جنازہ بنی ہوئی ہے شکریہ شکریہ آپ شیئر ہو گیا پس پانچ 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 منٹ کا ٹائم وائنڈ اپ کریں پلیز نو عرب تریسٹ کروڑ روپیہ الیکشن کمیشن کے لیے مختص کیا گیا یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جو اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جو پی ڈی ایم کی بیٹ ٹیم بن گیا جناب سپیکر ان کا کام تھا ملک میں صاف اور شفاف انتخابات اپنے ٹائم پہ منعکت کروانا یہ ان کا انعقاد نہیں کر سکے سو میں اس ایوان کے توسط سے یہ التجاہ کرتا ہوں کہ وزیر خزانہ صاحب نے ایک بہت اچھی تجویز دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تمام ریاستی ادارے پرائیوٹائز کرنے چاہیے آپ خدارہ الیکشن کمیشن کو پرائیوٹائز کر دیں آپ الیکشن کو آؤٹسورس کر دیں ہمارے ہمسایہ ملک میں سر الیکشن سر میں بس ایک منٹ میں ختم کر رہا ہوں ہمارے ہمسایہ ملک میں الیکشن ہوا ایک ارب چتالیس کروڑ کی عبادی ہے وہاں پہ جناب سپیکر الیکشن ہوا کسی نے اس پہ انگلی نہیں اٹھائی اور یہاں پہ کیا الیکشن ہوا بدترین داندھی کی گئی فارم پنتالیس کی اکثریت کو فارم پنتالیس کے ذریعے اقلیت میں بدلا گیا یہاں پہ فارم پنتالیس والے الحمدللہ ہمارے ساتھی موجود ہیں میں ان کو بھی خراجے تحسین پیش کرتا ہوں جتنے پی ٹی آئے کے سنی طاعت سنی طاعت کاؤنسل کے ہمارے دوست موجود ہیں میں ان کو خراجے تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ آگ اور کون کا دریاب شکریہ اب ہو گیا اب ہو گیا علی رضا گلانی صاحب پانچ پانچ منٹ کا ٹائم تہہ ہوا ہے آپ ساڑھے چھے منٹ بولیں کائنلی ایک من تشریف رکھے ہیں جی تھرٹی سیکنڈ پلیز مائک کھولیں سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ آگ اور خون کا دریابور کر کے آئے ہیں بدترین ریاستی جبر کے باوجود بدترین پولیس گردی شکریہ شکریہ پر رودادِ صداقت کہنا سکے یہ چشم پلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے دوہید کا طوفہ جب اٹھا وہ مدد مقابل رہنا سکے شکریہ 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 حصول مقصد نے علی رضا گھلانی صاحب کا مائک کھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم